اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریپورٹرز آن سکرین میں ہوں نگینا شاہی ناظرین اقتدار کے ایوانوں میں کون بیٹھے گا یہ تیہ کرنے کے لیے اہم شخصیات شہر اقتدار میں ملاقاتیں کر رہی ہیں اجلاس کیے جا رہی ہیں کیا کھچڑی پک رہی ہے اس حوالے سے یہ آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں ساتھ ساتھ بات کریں گے کہ فیصلہ ساز قوتیں جو ہیں وہ کیا چاہتی ہیں کیا عمران خان سائیڈ لائن رہیں گے یا پھر مین سٹریم میں دوبارہ سے ان ہو پائیں گے ساتھ بات کرتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں روزامہ دن کے ایڈیٹر اور دن ٹی وی کے بیورو شیف امتاز بھٹی صاحب بھٹی صاحب اسلامباد میں ملاقاتیں اجلاس اور اقتدار کے فارمولاس جو ہیں وہ تیہ ہو رہے ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے کیا حتمی خدوخال جو ہیں وہ بن رہے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لی کے درمیان کیا معاملات تیہ ہوئے ہیں دیکھیں اس وقت سیاست کی مڈی میں ہر جنس جو ہے نا وہ جس کو ووٹ مل گئے ہیں وہ اویلیبل ہے بیک رہی ہے اور بہت سارے لوگوں نے وفاداری تبدیل کر لی باقی جو ہے سرکردہ جو خریدار ہیں اور جو فنکار ہیں اور جو اداکار ہیں وہ بھی پیچھے بیٹھے اپنا کام چلا رہے ہیں مگر جو سیاستدان ہیں وہ کیمرے کے سامنے ملتے ہیں اور کچھ لوگ کیمرے کے علاوہ ملتے ہیں جو کیمرے کے سامنے مل رہے ہیں اس میں پیپلز پارٹی کا علاقہ ہوا شباہ شریف اسلامباد پہنچ گئے ہیں اس وقت ساری ایکٹیوٹی جو ہے اس کا مرکز جو ہے وہ اسلامباد بن چکا ہوا اور تیہ یہ ہو رہا ہے جی کہ کس نے بننا ہے وزیراعظم اور کس کو مطلب اس کیک میں سے کس نے کتنا ایسا کھانا ہے یہ تیہ کیا جا رہا ہے جو اقتدار کا کیک ہوگا اور اس میں پیپلز پارٹی کا جو میں نے آج سے چو بیس گھنٹے پہلے ایک خبر دی تھی کہ آئینی عوضے مانگیں گے پرائیم انسٹر نہیں بننا چاہیں گے اور آئینی عوضے کون کون سے ہیں چیئرمن صدر چیئرمن سینٹ سپیکر ریپٹی سپیکر گورنر اور وہ کہیں گے جی ہمارے بنائیں یہ انہوں نے مانگ لی ہیں جی انہوں نے کہا جی کہ نہ ہم حکومت میں شامل ہوتے ہیں نہ وزیر بنیں گے نہ مشیر بنیں گے اور ووٹ دے دیں گے پی ایم لین کو جبکہ شباہ شریف صاحب کو اب یہ پی ایم انہوں نے شباہ شریف کا نہیں کہا مگر شباہ شریف کی شرط پہ جو آمادگی ہوئی ہے وہ یہ ہے اب شباہ شریف صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی پرائیم انسٹر بنیں گے میاں نواز شریف صاحب تو اس کے اندر اب شباہ شریف کی جو ملاقات ہوگی بیسیکلی اسلامباد آگئے ہوئے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں تیپ آ جائیں گی ان پرنسیپل جو ہے وہ دیکھیں دو ایشیوز چل رہے تھے میں آپ کو اس کا ذرا پس منظر بتا دوں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے جو اب ہو رہا ہے پس منظر یہ تھا ایک کہ جو اصل میں فیصلہ ساز ہے نا جو کبھی اے ہو جاتے ہیں کبھی پی ہو جاتے ہیں کبھی ڈی اور ایف ہو جاتے ہیں اور کبھی مظر زیڈ تک آپشن تو کھلے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے تو آج کل وہ پہلے یہ سوچ رہے تھے ایک تھوٹ یہ تھی اندر کہ جناب یہ کچھ چیزیں جہاں پہ غلط ہوگی ہیں نا وہاں پہ ٹھیک کر دی جائیں اور ٹھیک کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم اپنا جو رول ہمیشہ پیچھے بیٹھ کے ادا کرتے ہیں وہ کریں گے مگر اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ وہ ملاقاتیں جو بتائی جا رہی ہیں نا کہ جی بڑے بڑے لوگ وہاں پہ گئے ہیں ملنے اڈیالا میں ایسا کچھ نہیں لیکن جو بھی کوئی رابطے میں تھا اس کو جب جواب ہوا آگے سے اور اس نے یہ کہا جی کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں اور یہ جانے اور میں جانے یہ عمران خان کا میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اس کے بعد وہاں کہ اچھا فرینج تینجی صحیح ٹھیک ہے اس کے بعد پھر بلکل ادھر سے بھی جو ہے نا ہارڈ سٹیپ عمران خان کی طرف سے بھی آ رہا ہے جیسے علی امین گھنڈاپور کی نامزدگی ہے وزریالہ کے لیے کہتے ہی اچھی نامزدگی نہیں ہے پہلے بزار کی شکل میں بیڑا گھرک کیا پنجاب کا اور وہ محمود جو ہے وہ بھی کوئی تگڑا آدمی نہیں تھا وہاں پہ مطلب ایفیشنٹ نہیں تھا پرویز خٹک وزریالہ جب رہا تو وہ اس کی کارکتگی بہتر تھی سو وہاں پہ علی امین گھنڈاپور کو دے دینا مطلب سیدھا سیدھے بنواشی ہے نا جی تو اس نے بھی یہ اس وقت کیا جب معاملات خراب ہو گئے وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ تو پہلے ہی نہیں کنٹرول ہو رہا تھا عمران خان اب تو اس کو میڈیٹ بھی مل گیا ہے تو وہ آپ کی بات کیوں سنے گا پہلے بھی وہ انکار ہی کر رہا تھا کسی بھی قسم کی جو بات چیت ہے اس سے ڈیل کر کے باہر آنے سے وہ انکار ہی کر رہا تھا ابھی پھر اس نے ریفیوز کر دیا جی پاور کوریڈور کے اندر دو آپشنز تھے ایک آپشنز یہ تھا کہ اگر کوئی بندے تھا پتر منے آئے گا تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ اس کے بندے ملا کے وہ بنا دیے جائے اس لیے پیپلز پارٹی بڑی تگڑی تگڑی شرائط پہلے رکھ رہی تھی ابھی بھی رکھ رہی ہے خیر مگر اس کے اوپر آپ بارگیننگ ہو جائے رہی جب یہ نہیں ہو سکا تو وہ جو ریزلٹ جہاں جہاں پہ ریورس ہونے تھے وہ بھی نہیں ہونے اب یہ تیع ہو گیا اور اس لیے نہیں ہونے دیکھیں آئی کورڈ نے فوراں سٹے اڑا دیا اور ان کو الیکشن کمیشن پہ چھوڑی الیکشن کمیشن نوٹیفکیشن کر دیئے روکے نہیں نوٹیفکیشن اب آپ کو سمجھنا چاہیے کہ بیسیکلی ہو کیا رہا ہے باوجود اس کے فارم فورٹی فائف جو ہے وہ ایک ویلڈ کانونی ڈاکومنٹ ہے اس کو کسی عدالت کے اندر بھی لے جا کے جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے اور چیلنج اور اس کے بنیاد کے اوپر ریزلٹ جو ہے وہ بدل سکتے ہیں مگر اس طرف حالات جاتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے وہ باکر جو نجفی صاحب نے کیس خارج کیا وہاں سے بھی آپ کو اندازہ ہو گیا اگر وہ کسی بات پہ آ جاتا تو شاید ہو جاتے ہیں مگر وہ نہیں آیا اب دوسری بات دوسرا آپشن کیا تھا گیا اینا دوانو گلجوڑ کرو اور پہنچا دیں جناب وہ گلجوڑ ہونے کے لیے تیار ہیں جی اور گلجوڑ ہونے کے لیے اس طرح سے تیار ہیں کہ پیپلز پارٹی نے جو شرائط رکھی ہیں وہ کڑی رکھی ہیں کچھ اس میں وہ انیس بیس کر سکتے ہیں اگلی سٹیج کی اوپر اگر پیچھے سے دھکا لگایا گیا تھا مگر وہ جس بات پہ اٹل ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم کسی قسم کی رسپونسیبیلٹی نہیں لیتے مسئلہ یہ ہے کہ اگلے تین سال کے اندر جو ہر بورڈ ڈالر واپس بھی کرنے ہیں جو کستے شستے دینی ہیں اور اس کے لیے ٹیکس لگانے پڑیں گے میں گائی جو ہے اس کے حالات یہ ہیں کہ اس وقت گیس کے بلوں نے چیخیں نکالی ہوئی ہیں اور بیجلی کے بلوں نے تو اس میں اگر مزید کچھ ڈالتے ہیں تو وہ تو کلاپس ہو جانا ہے کیونکہ ایف بی آر نے تو کام کرنا نہیں ہے وہاں تو بیٹھے ہیں بابو نلائک دیاری لگانے کے لیے اور لوگوں سے ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکتے اور بوجھ عام آدمی پہ بھی ڈال دیتے ہیں جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے ٹیکس ہوں سے مطلب وہ پہلے ہی غربت سے نیچے زندگی گزارے ہیں تو یہ دیکھیں یہ جو پولیٹیکل صورتحال ہے نا جی وہ اس وقت عمران خان دوبارہ معاینہ سو چکا ہوا ہے ایک وقت آیا تھا ایک چانس اس کو ملا تھا کہ وہ دوبارہ ان ہو جائے جب یہ منڈیٹ کے بعد ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑا وسوق سے بتا رہا ہوں کیونکہ ایک سوچ یہ تھی یہ بعض وقت کیا بھی اسی لیے جاتا ہوتا ہے کہ اچھا کوئی گل مندھے نے ٹھیک ہے تیہ کر لو نہیں مندھے پھر ہوئی یہ علاج ہے جو پہلے ہو رہی سی تو وہ اب نہیں ہو سکا جی اور نہ ہو سکنا ہے اب حالات جو بن گئے ہیں تو اس نے بھی اپنے الٹی میٹ جو ہے نا وہ سارے تیر سیدھے کر دی ہیں مثلا گھنڈا پور کو لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اچھا میں پھر توڑنا لو انہیں بڑھا گا اور یہ حالانکہ یہ اس کی پالیسی غلط ہے اس طرح سے ریاست بھی نہیں چل سکتی ایک عمد بھی نہیں چل سکتی لڑائی کے ذریعے تو ادھر سے بھی جانا پورا پورا کہ مطلب آج کوٹا والی اس کی جو ایک سیٹ سیجن ہے جیس میں وہ کرنل شبیر جیتے تھے وہ ہار گئے ہیں اور دوبارہ گھنٹی کے اندر راجہ سغیر جو ہیں وہ کوٹا سے جیت گئے ہیں پی ایم لین کے پی ٹی آئی وہ وکٹ بھی لوز کر گئی ہے اچھا ایک عدد جو ہے نا وہ ان کی اب دو سیٹیں پنڈی ڈویجن میں رہ گئی ایک رہ گئی وہاں پہ اپنا اس کے پاس گجر خان میں کوسر وہ ہے کوئی ایم پی اے کے اور دوسرا رہ گئی ایک یاور بخاری کی ادھر اپنا اٹک میں تو یاور بخاری وارا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جو مدے مکامل بہت تگڑے بڑے سیزنڈ جنرلسٹ ہیں حمید اکبر صاحب پی ایم لین کے اور بڑے مدبر قسم کے انسان ہیں تو انہوں نے جب ریزلٹ آیا اور فارم فورٹی فائف دیکھے تو انہوں نے کہا جی میں الیکشن آر گیا ہوں اور میں جیتنے والے کو موارک بات دیتا ہوں اور مطلب انہوں نے اپنی ہار کو تسلیم کر لیا اب مسئلہ یہ ہے کہ بلڈوزر کرے تکی کرے بلڈوزر تو نہیں کر سکتا وہاں پہ بھی تو جہاں پہ بندے نے کہا یاور میں نہیں لیند آئے گا تو اس میں اب رہ گئی ایک گجر خان والی اس پہ دیکھیں کس وقت جو ہے وہ چیزیں بدلتی ہیں تو دیکھیں یہ ساری سوٹیال اس وقت جو ہے نا ڈیلپ ہو چکی ہوئی ہے کہ عمران خان دوبارہ جو ہے وہ بلکل آئیسولیٹ ہو کے کھڑا ہے پولٹیکل پارٹیز کے اندر سے بھی اس کو کوئی سپورٹ نہیں مل رہی ہے اس وقت پیپلز پارٹی پہلے تھوڑی بہت سپورٹ دے رہی تھی اخلاقی ان کو بھی بلکل سیدھا بتا دیا گیا کہ بھی ایدر نہیں جانا تو جانا کے در ہے وہ بھی راستہ ان کو دکھا دیا گیا ہے تو فل فلیج اگر آپ کہیں کہ اس وقت جو ہے نا وہ جو حالات ہیں وہ سارے دارے پی ایم ایل این کی طرف ہی بہ رہے ہیں آلموسٹ الیکشن سے پہلے بھی یہ تیعہ تھا کہ گورنمنٹ ان کی بنے گی الیکشن کے بعد بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے پولنگ کیا تھی اور نتائج کیا ہے یہ تو پھر کون دیکھتا ہے تو اس ساری سوٹیال میں پی ایم ایل این گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے جی اب اس میں جو اندر رولا ہے وہ ہے شباز شریف اور میاں نواز شریف میں سے کس نے بننا ہے جو ہماری اطلاعات ہے اب تک کی وہ یہی ہیں کہ شباز شریف ہی پی ایم ہوں گے اور آخری شرط جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی یہی سامنے آئے گی وہ میاں نواز شریف کے اوپر ایگری نہیں کریں گے دیکھیں نا انڈے ہیں نا جی ہر ایک کی باسکٹ میں الگ الگ انڈے ہیں اور باسکٹ کے پیچھے جو ہے وہ جو ہانکنے والا ہے وہ ایک ہی ہے تو اس ایک نے جذر ہانکنے ہیں ادھر ہی جانا ہے اور کئی جاگز دکھائیں جو ایک گیا ہے اس کو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دوبارہ رگڑا جو چار لدیاں نے وہی گئیاں وہ سمجھ لیں کہ کوئی تو پہلے ہی گیا ہے تو کوئی گنتی میں اڑ جائیں گے اور اللہ ہی اللہ لیکن کیا یہ سارا کوئی شہی ہے پہلی بات یہ ہے کہ یہ کسی بھی طریقے سے قانونی آئینی اعتبار سے یہ صحیح نہیں ہے دوسری بات یہ کہ کیا اس سے عمران خان کمزور ہوگا اس سے عمران خان مزید طاقتور ہوگا آپ میری بات یاد رکھئے گا کہ اس کے لوگ ابھی چھوڑ جائیں گے اور یہ جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ فارغ ہو جائیں گے اور اس کا ڈیٹرنس اور اس کی جو پبلک ایمپورٹنس یا آپ کہہ لیں کہ پبلک میں جو ورث بن گئی ہے وہ ادھر کی ادھر ہی رہے گی تو بلکہ اس سے بڑے گی اس کے نیریٹیو کو یہ سارے کے سارے جو ہے ان ڈیریکلی سپورٹ کر رہے ہیں میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ یہ ساری باتیں جو اس کے ساتھ اب ہو رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے اس نے پہلے سے لوگ کو بلا کے جو اس کے بعد ساتھ آٹھ لوگ تھے قریبی ان کو بلا کے اس نے بتایا تھا کہ یہ بھی ہوگا میرے ساتھ یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا پارٹی ٹوڑ گیا لوگ چھوڑ جائیں گے الیکشن ہوگا رگنگ ہوگی بندے بدل جائیں گے تو یہ بیسیکلی اس کی شترنگ کے اوپر جو ہے باقی سارے مورے سیاسی بھی اور غیر سیاسی بھی اور میڈیا بھی کسی حد تک وہ اس کی شترنگ اس بات کو بہت سارے لوگ نہیں ماننے گا اس طرح نہ آئے گا مگر انفارچنیٹلی یہی دیالیٹی ہے کہ وہ بڑی کامیابی کے ساتھ ان سب کو اپنی شترنگ کے اوپر کھلا رہا ہے اور یہ کھیلتے جا رہے ہیں یہ اکھم بند کر کے طاقت کا جو ہے نا وہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی اکل سے تو رشتہ نہیں ہوتا اور وہ وہاں تک لے کر جاتی ہے جہاں تک آپ کو بھی پتا ہے کہ جب تک وہ ملٹ نہیں ہو جاتی مکمل یہ ایک دو جٹکوں سے طاقت کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہوتا وہ میں نے ایک حبس کا ذکر کیا تھا الیکشن ڈے سے پہلے کہ حبس بہت ہے اور مجھے لگتا تھا کہ وہ حبس نہیں نکلے گا مگر وہ نکلا اور ووٹ کی صورت میں نکلا اور لوگ آئے یہ ویسے تو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ بلیسنگ ان ڈیزگائز تھی کہ لوگوں نے بجائز کے سڑکوں کے اوپر اور ادھر ادھر غصہ نکالنے میں یہ وہاں نکالا ہے لیکن اس جو بلیسنگ تھی اس کو بلیسنگ کے طور پر لیا نہیں گیا اس کو جو ہے وہ اپنے مقابلے کے طور پر لیا گیا اور مقابلے کے بعد جو تکرور ہوتا ہے جی جس کے آدمی بندوق ہوتی ہے وہ بڑا تکڑا ہوتا ہے اس نے اپنی مرضی کرنی ہوتی ہے جی کر رہے ہیں اسے بڑے صاحب انتخابات سے پہلے تو بڑا واضح تھا لیکن اب پولنگ ڈے کے بعد اور حکومت سازی کا جو عمل ہے اس میں اب اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی ہے اور یہ بھی بتائیے گا کہ عمران خان کی جو مشکلات ہیں کیا ان میں کوئی کمی آئے گی یا وہ مزید بڑھنے جا رہی ہیں دیکھیں آپ نے پوچھا کہ کیا عمران خان کی مشکلات حکومت سازی کے بعد یا اس سارے عمل کے بعد کم ہوں گی یا بڑھیں گی مجھے لگتا ہے کہ اس کی مشکلات مزید بڑھیں گی اور اس کو دوبارہ جو ہے وہ ٹانگ نے ٹانگ کا تو ہوا ہے انہوں نے اس کو مزید جو ہے وہ رگڑا لگایا جائے گا اور یہ رگڑا جو ہے نا لگوایا جائے گا جی ظاہری بات ہے جو پولٹیکل گورنمنٹ آئے گی اس سے ذرا جو اصل لگانے والے ہیں وہ بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں گے اور باقی چاچو آئے نا جی چاچو تو ان کو فرما بردار انہوں نے بندہ آئے گئے تو وہ نئی جو گورنمنٹ آئے گی نا اس کے ذریعے اس کو نشان عبرت بنانے کی کوشش کی جائے گی اور اس لیے بھی کی جائے گی کہ جو شرائط رکھنے والے ہیں ان کی شرائط جو ہے وہ مانی نہیں جا رہی سو اس کو پھر ظاہری بات ہے جو نہ مانے اس کا تو آپ کو پتا ہے علاج انہوں نے کیا رکھا ہوتا ہے تو اب اس میں یہ ہے کہ جو عمران خان کی مشکلات ہیں اور کیسز اور دوسرے چیسے یہ تو ایسے رہیں گے مگر اس کی جو وائس ہے نا دیکھیں فرض کریں اس کے آپ توڑ لیتے ہیں جی آدھے ایم این ایز توڑ لیتے ہیں جو جیت کے آئیں اور اس کے پاس رہ جاتے ہیں پچاس ایک ایم این ایز تو پچاس ایم این ایز بہت ہوتے ہیں سر جی وہ یہ ایسے نہیں ہوتا کہ جناب وہ موچ کونیاں آگے بیٹھے رہنگے اس حملیز اندر نائنٹین لوگ تھے دوزار دو کی اسمبلی میں پی ایم ایل این کے اور انہوں نے نت پائی ایسی مشرف سے سابدی اسمبلی نوں اور خطاب کرانا اندرسن تھے ملہب وہ اسمبلی کو چلنے نہیں دیتے تھے جنڈا پھاڑ کے تیمینہ دولتانہ یہ خواجہ سعاد رفیق جویز آشمی یہ نصار علی خان یہ چلنے ہی نہیں دیتے تھے ان کو تو یہ پچاس بندے جو ہے نا یہ کام نہیں ہوں گے اچھا پھر وہ جب پی ٹی آئی کی اپوزیشن میں تھی تو ان کے مرحلہ انتاریس لوگ تھے وہ آپ دیکھ لیں بڑے باری تھے تو ابھی بھی اگر پچاس بھی اس کے پاس بچ جاتے ہیں اور اتنے ہی پجاب اسمبلی میں بچ جاتے ہیں باقی چلے بھی جاتے ہیں تو ایک بڑی طاقتور وائس ان کی اسمبلی کے اندر پہنچ جائے گی اور سینیڈ میں بھی پہنچ جائے گی مارچ میں سینیڈ کا الیکشن ہے وہاں پہ وہ اپنی بات کریں گے اور کہیں گے اور بات ظاہری بات ہے وہ کیا کریں گے وہ یہی اب سارا آگے چلے گا جی کہ ہمارے منڈیٹ پہ ڈاکا ڈال گیا جو ہے نجائز کیسز بنائے گئے ہیں عدلیہ کو بھی رکڑا لگے گا اور اسٹیبلیشمنٹ کو بھی لگے گا اور ظاہری بات ہے جی کہ وہ اپنی بات آ کر وہاں کہیں گے آپ ان کو روک نہیں سکیں گے نہ کتنا روک لیں گے تو اتنا آسان اب نہیں رہ گیا کہ اس کو آپ کسی حتمی ultimate end تک لے کر جائیں عمران خان کے کیسز کو یا اس کے معاملات کو اب اس election نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کے ساتھ بھی بات کرنی پڑے گی اب کیا یہ کوئی بات ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ایک بات آپ یاد رکھئے گا جو چور دروازے سے بات ہوتی ہے نا وہ کبھی بھی ملک کے فائدے میں نہیں ہوتی وہ کچھ لوگوں کے فائدے میں ہوتی ہے وہ کچھ لوگوں کو ریلیف دے دیتی ہے کچھ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتی مگر ملک کے لیے نہیں ہوتی وہ behind the doors جو ڈیل ہوتی ہے وہ مقصود سفراد کے لیے ہوتی ہے دیکھیں اس کا طریقہ کار یہ ہے چلے میں کہونا نہیں ہے مگر میں آپ کو بتاہتا ہوں اس وقت پاکستان کے اندر اگر کوئی پولیٹیشن جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں داگ بیل اس کی مفامت کی یا ریکنسلییشن کی وہ ڈال سکتے ہیں میانواشیف اور آسولی زرداری اور یہ پہلا کام ان کو پارلیمنٹ بننے کے بعد یہ کرنا چاہیے جب گورنمنٹ بن جائے پارلیمنٹ تو پہلے خیر اسمبلی بن جائے گی اوچھو تو ہو جائے گا اس کے بعد جب حکومت سازی جو ہی مکمل ہو پہلا کام جو ہے وہ اس کے اوپر ریکنسلییشن کے اوپر کیا جائے اور پولیٹیکل پارٹی باقیوں کے بھی تفضات ہیں صرف ایک نہیں لشکری ریسانی نے کیا کیا وہاں پہ جمال اسلامی کیا کری ہے سیرجو لاک صاحب جو ہے یعنی کہ وہ عمران عمران کی یہ وقتیں اڑا رہے ہیں اور وہ پولیٹیکل پارٹی کی قیادت اڑا رہا ہے ادھر سے وہ آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے جانگی ترین کدھر گیا سراجو لاک کدھر گیا اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بڑا مطلب ہے اس طرح نہیں ہے کہ لارے لگے اوہی سنہ پارٹی ہیں جیڈیے کیا کہہ رہی ہے آپ دیکھ لیں پگاڑا صاحب کیا کہہ رہے ہیں تو وہ جو لارے لگائے گئے تھے وہ جب پورے نہیں ہوئے اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جناب باقی ہیں پورے کر کے دیتے گئے انہیں سانوں نہیں یہ انڈے سارے ایک باسکٹ میں ڈال دی ہیں انہوں نے پی ایم لین والی تو وہ کہنے ساڑھے انڈے کی تھے انہیں لیا گیا ہو بھئی تو یہ معاملہ جو آگے چلے گا اس سے بہت بڑی کھچڑی پک جائے گی اتنی آٹھ داس جماعتیں عمران خان کے ساتھ جاگ کھڑی ہو جائیں گے آپ دیکھ لیجئے گا یہ روک لیں نا روک سکتے ہیں تو روک لیں نہیں روک سکیں گے کیونکہ اب لوگ جو ہے نا وہ عام آدمی نے بھی آپ کا بیریئر توڑ دیا ہے اور پولیٹیشنز کو بھی وہی سے بائی دوے یہ ایک شہ ملی ہے جیسے جانگی ترین نے کیا اور جیسے پکارا صاحب نے کیا یہ تو کبھی بولے ہی نہیں تھے مگر آپ وہ بول رہے ہیں تو یہ ساری صورتیال جو ہے اس کو کلوز اس کا فائنل فنش اس طرح سے ہی ہو سکتا ہے کہ ریکنسلیشن کی جائیں اور ریکنسلیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اس سے آپ کر لیں اگر بیہائنڈ دیڈور ہوگی تو وہ پھر پارلیمنٹ کو ہمیشہ انٹرمائن کرتی ہے بیہائنڈ دیڈور ہونی نہیں چاہیے اور یہ ویسے اس نے بہت اچھا کیا ہے عمران خان نے کہ انہیں سرخ چنڈی دکھائیے اس کو بھی اس بات سے آپ نکل آنا چاہیے کہ فوج مجھے اقتدار دلائے امیرسا ڈیل کرے اس کو بھی بلکل کلیر کٹ پارلیمنٹ کے فورم کے اوپر جو ہے وہ باقی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بات کرنے کی طرف جانا چاہیے بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ نے آڈینس کو آپ جیٹ کیا نازجین آج کے لئے اتنا ہی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنا فیڈبیک مجھے کمنٹس میں دیں